سنتوش نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس سرلا دیوی نگر ایریا میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام کیا گیا اسلام علیکم ناظرین نیشن ٹی وی نیوز میں آپ سبھی کا استحبال ہے آئیے دیکھتے ہیں آج کے اہم خبر سنتوش نگر پولیس اسٹیشن لیمٹس کے تحت ساؤٹ زون ڈی سی پی گجرہ و بوپل آئی پیس کی زیرے صدارت میں سرلا دیوی نگر علاقے میں کمیونٹی کانٹیکٹ پروگرام منقفت کیا گیا اس پروگرام کے تحت علاقے میں گھوم پیر کر علاقے میں چل رہی غیر سماجی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیلی جائزہ لیا گیا اس پروگرام میں تقریباً سو سے زائد پولیس اہلکاروں نے حصہ لیتے ہوئے تمام راوڈی شیٹرز اور سسپیکٹڈ راوڈی شیٹرز کی بھی کانسلنگ کی اور تمام کو ہدایت دی گئی کہ وہ کسی بھی خسم کی کریمنل ایکٹیویٹیز میں ملوث نہ ہو اور سب کچھ چھوٹ چھڑ کر ایک بہترین طریقے سے زندگی گزارے اسی زمان میں علاقے میں تمام گاڑیوں کی بھی تلاشی لی گئی جس کے تحت چھبیس موٹر سائیکلز ایک آٹو کو غیر مناسب دستاویزات اور پینڈنگ چالنز کے تحت ضبط بھی کر لیا گیا اس موقعے پر ساؤزون ڈی سی پی گجرہ و بوپل آئی پیس نے عوام سے ان کے درپیش مسائل بھی طلب کیے جس میں عوام نے علاقے میں سی سی ٹی وی کیامراز نصب کرنے کی جانب توجہ دلوائی تاکہ وہاں پر ہر آئے دن کئے غیر سماجی سرگرمیوں کو انجام دینے سے روکا جا سکے گجرہ و بوپل آئی پیس نے بھی جل سے جل وہاں پر سی سی ٹی وی کیامراز انسٹال کرنے کی بھی بات ظاہر کی پیشلے کئی مہینوں سے تلنگانہ پولیس کی جانب سے ریاست کو گانجا فری ریاست بنانے کی غرض سے انٹی گانجا ڈرائیف چلائی جا رہی ہے اور اسی طرح کے کارڈن ان سرچ اور کمیونیٹی کانٹیک پروگرام بھی منقض کیے جا رہے ہیں تاکہ ریاست کو گانجا فری بنایا جا سکے اور جرائم سے بھی پاک بنایا جا سکے آئیے دیکھتے ہیں اس موقعے کے چند مناظر پیش ریپورٹر شیخ محمد کی ایشین ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ مزید تازت ہے ان خبروں سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں سنتوش نگر پولیس ٹیشن لیمٹس سرلا دیوی نگر ایریا میں کمیونیٹی کانٹیک پروگرام کیا گیا اس میں ایک مقصد ہے کہ یہاں کی عوام سے ملکے بات کرنا ان کی پروبلمز کو جانا اور جہاں تک ہم کر سکتے ہیں اس کا حل نکالنا اس کے علاوہ یہاں کے روڈی شیٹرز اور سرسپیکٹس کو بھی کاؤنسل کرنا یہاں پہ جو ویلیشنز ہوتے ہیں اسپیشلی ویہیکل ویلیشنز ان کو ویہیکلز کو سیز کرنا اس میں آج ٹونٹی سکس ٹو ویلر سیز کیا گیا اور ایک آٹو بھی سیز کیا گیا اور یہاں کا لوگوں کا issue main issue کی وہ اس ڈیاریہ میں cctv cameras کی کمی ہے وہ لوگ یہاں انسٹال کرنے کے لیے request کے definitely ضرور ہم اس پر focus کریں گے اور جلدی سے جلدی آپ پہ cctv cameras انسٹال کریں گے اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو گانجا اور وائٹ نرس کی جو پرابلم ہیں ان کو ان پر بھی نظر ڈالے اور honorable سیف منسٹر صاحب کا جو مقصد ہے کہ تیلنگانہ کو گانجا free state بنانا جس میں ہم ابھی تک اچھی کام کے اور زیادہ سے زیادہ کنٹرول میں بھی آگیا موسیقا مرد حضرات کے لیے خوش خبری جہاں ناظرین فیشن کی دنیا میں ایک اور نیا نام جڑ چکا ہے سستہ بزار منسین کٹس ویر جوسف نام سے ہی سستہ نہیں بلکہ واقعی میں وہاں پر انتہائی سستے و واجبی داموں پر تمام بہترین quality کے اور branded مردانہ وہ بچکانہ ملبوسات دستیاب ہے محض بیس روپے سے لے کر ہزار روپے کی رینج میں آپ کو بہترین وہ ہما اخصام کے ملبوسات ایک ہی چھت کے نیچے دستیاب رہیں گے یہاں پر ڈیلی ویر پارٹی ویر جینس ٹی شرٹ شرٹس ٹرائپس رینکوٹس کے علاوہ دگر ہما اخصام کے ملبوسات بھی انتہائی واجبی داموں میں دستیاب ہے سستہ بازار کا پتہ ہے موینباخ جمال کولنی اپوزیٹ ایس کے میسیوا یا پھر آپ دیئے گئے اس نمبر پر بھی کول کر کے مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں نمبر ہے 8522903430 یا پھر 6303516920 پر بھی کول کر سکتے ہیں اسی طرح کے لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے ایشن ٹی وی نیوز کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے یوٹیوب پر فیس بک پر انسٹاگرام پر اور ٹویٹر پر موسیقی